سلاللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آلے باقی پر ویوری آپ دیکھ رہے ہیں آج میں نے ٹاپک سلیٹ کیا ہے مگنیشیم سلفیٹ کے فائدے یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے مگنیشیم سلفیٹ کے بارے میں بلکہ مگنیشیم کے بارے میں میں نے بات کی جب مگنیشیم کے بارے میں بات کی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مگنیشیم کی ضرورت کیوں ہے اس کے بارے میں تو کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کیا تو میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پودے کا سارے کا سارا جسم سبز رنگ کا ہوتا ہے پتے سبز ہوتے ہیں اور نیا تنابی تقریباً سبز ہوتا ہے یہ سبز رنگ کلورو فیل کی وجہ سے ہے جسے سبز مادہ کہتے ہیں وہ اپنی دوان میں تو سبز مادے کا اس طرح گرد فارمولہ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں مگنیشیم آ جاتا ہے اب اگر مگنیشیم نہیں ہوگا تو سبز مادہ نہیں بنے گا ٹوٹ جائے گا اگر سبز مادہ نہیں بنے گا تو سولہ خوراک کے جو اجزاء ہم دیتے ہیں خوراک کی شکل میں پودے کو جس میں نائٹروزن ہے فاسفورس ہے پٹاش ہے جتنے بھی ہمارے خاد ہیں یوریا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اگر سبز مادہ نہیں بنے گا تو یہ ساری کی ساری خاد پودے کو نہیں مل سکے گی وہ ہمارے زمین میں رہ رہے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلورو فیل کا ہونا شرط ہے پہلے پودے کا ہونا شرط ہے پھر کلورو فیل کا ہونا شرط ہے اور کلورو فیل کے ہونے کے لیے مگنیشیم کا ہونا شرط ہے ایک بات تو یہ کلیر ہوگی اب اگر مگنیشیم کی دیفیشنسی ہو جائے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اپنی فصل میں مگنیشیم استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہمارے ملک کی کوئی بھی لباٹری ایسی نہیں ہے جو مگنیشیم کا ہمیں ٹیسٹ کر کے دے تو اپنے دوستوں کو بتانا چاہا کہ آج مگنیشیم کے بارے میں بتا دوں کہ اس مرلے پر آپ نے اس سمٹم یا یہ علامات ظاہر ہونے پر آپ نے مگنیشیم دے دینا ہے اگر پودے کے نیچلے پتے نیچلے پتے میں بول رہا ہوں پیلے ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پودے میں مگنیشیم کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شرطی ہے کیونکہ نیچے سے پتے یل ہونا یا پیل ہونا یہ اور بھی اجزائے صغیرہ ہیں جن کی دیفیشنسی کی علامت ہو سکتی ہے لیکن زیادہ جانسی یہ ہوتا ہے کہ یہ مگنیشیم کی دیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فصلے کچھ لکھی ہیں جس میں گنہ لکھے ہیں آلو مکئی دالیں سوابین ہیں باغات اور مرچ ان سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں مرچ میں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں سٹار لگائے ہوئے میں نے دالوں پر سٹار لگائے ہوئے آلو پر سٹار لگائے ہوئے اور گنہ پر سٹار لگائے ہوئے ہمارے ملک میں یہ چار ایسی فصلے یا جناس ہیں جن میں بڑی شدہ سے مگنیشیم کی دیفیشنسی ظاہر ہوتی ہے لیکن ہمیں بتا نہیں ہوتا آلو میں سب سے زیادہ مگنیشیم کی دیفیشنسی ہوتی ہے یہ آج بات ذہن میں رکھے گا اور اگر آلو کے بعد مکئی لگا دیا ہے تو شرطیہ طور پر مکئی میں بھی یہ دیفیشنسی آ جائے گی امید کرتا ہوں اس چیز سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ وہ فصلے ہیں جن میں سب سے زیادہ مگنیشیم کی کمی ہوتی ہے کپاس کے بارے میں میں نے یہاں لکھا نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھیں اگر نیچے سے پتے ہمارے پیلے ہو رہے ہیں تو وہ کس کی کمی ہے مگنیشیم کی اب دوسری کمی کیا ہے یہ رنگ ہے ایک میں نے لکھ دیا ہے کہ رنگ پیلا ہونا یہ مگنیشیم کی وجہ سے ہوگا دوسری اس کی وجہ کیا ہوگی کہ قد روک جانا تو کپاس میں آپ نے یہ چیز بڑی شدہ سے نوٹ کی ہوگی کپاس کا قد روک جاتا ہے گنے کا قد روک جاتا ہے مجھے اکثر دوستوں کا کمنٹ آ رہا ہے گنے کا قد روک جاتا ہے باغات سٹرس کے پتے نیچے سے گر رہے ہیں پیلے ہوئے ہوئے ہیں وینز پیلی ہوئے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی کہتے ہیں جی ان کو سرڈن ڈیس ہوگی ہے وہ کیا وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے میرے دوستوں سرڈن ڈیس ایک دام نہیں ہوتی ہے سرڈن ڈیس کی کچھ وجہات ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں مدد ضرور ملے گی جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ مگنیشم کے بغیر کلوروفیل نہیں بنتا کلوروفیل کے بغیر پوتے کہ خوراک نہیں چلتی قادر نہیں بڑھتا گروس نہیں اٹھی رنگ ثبت نہیں رہتا ساری باتیں ہوگی تو اب مگنیشم دینا کا بیگ گنے کو تو مگنیشم آپ دیا کریں تین سے چار بیگ تین سے چار بیگ گنے کو دیا کریں یہ آپ کی سلانہ پسل ہے آلو کو آلو کو چالی سے پچاس دن کے بعد مگنیشم سلفیٹ کا ٹھیلا ایک نہیں دو ڈالا کریں اس میں سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے مگنیشم کی پاکستان میں سب سے زیادہ مگنیشم کھانے والی فصل آلو ہے مکہی میں آپ جب بارہ انچ اس کا قاد ہو جائے ایک فٹ کی ہو جائے اس وقت آپ اس میں دیریا کریں اور گنے میں بھی ایک فٹ کے قاد کے بعد مگنیشم آپ نے پلائی کرنا شروع کر دی لیں اور تین سے چار بیگ ہر دو سے تین منہ کے بعد ایک تھرہ ڈال دیا کریں ڈالیں اور سویابین اس وقت آپ نے دالوں میں اور سویابین میں استعمال کرنا ہے باغات کے لئے ذہن میں رکھیں دو بیگ آپ نے کم از کم یہ میں لکھ رہا ہوں کم از کم دو بیگ استعمال کرنے ہیں ابھی اگست میں یہ جو ابھی اگست کا آپ کا مینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں آپ نے باغات میں دو تھیلے مگنیشم کے لان میں ڈال لیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اپنے باغات کو مگنیشم کبھی نہیں دیا مرٹ میں یاد رکھئے گا میری بات مگنیشم کی یہ اتنی بھوکی ہے کہ جیسے بندہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے مگنیشم آپ نے مرٹ کو بھی لازمی فرام کرنا ہے دو تھیلے بھی ڈال دیں تو کوہر جنہیں ایک تھیلہ لازمی دے دیں کچھ لوگ گاجر اگر گاجر کی اوپر والی ٹاپ سکھنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی زمین میں مگنیشم کی کمی ہے گاجر والے دوست بہت بہترین اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کپاس والے دوست یہاں پر کمی کی بات ہے تو میں نے بہت کر لی لیکن اگر زمین میں بہت زیادہ مگنیشم ہو جائے زیادتی بھی ہو سکتی ہے اس کی تو مگزیادتی کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے زیادتی کا ہم کیسے اندالہ لگائیں گے کہ ہماری زمین میں مگنیشم کی زیادتی ہوگی ہے اگر آپ کی کپاس کی فصل میں دو جڑے نکل گئی ہیں نیچے سے یہ وہ جو ٹیپ روٹ ہوتی ہے نا ایک ہوتی ہے اگر وہ دو نکل گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دمین میں مگنیشم کی زیادتی ہے میرے دوستوں میں صرف مگنیشم بیچنے کے لیے اس کی کمی کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں مگنیشم بیچنے والا نہیں ہوں میں مگنیشم کے بارے میں بتانے اور سمجھانے والا ہوں میں نیک نیچی سے یہ کام کرتا ہوں مگنیشم صرف ان دوستوں کو فرام کرتا ہوں جنہیں کہیں سے ملتی نہیں ہے اس کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے تو مگنیشم کی زیادتی کے بارے میں میں نے بتا دیا پاکستان میں زیادہ رقمیں پر لگتی ہے کارٹن تو کارٹن بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اگر اس کی دو جڑے نچے سے نکل آئی ہیں ٹیپ روٹ ایسے دو جڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زمین میں مگنیشم کی جاتی ہے اب بات کریں گے کہ کلورائیڈ کے نقصان یہ کلورائیڈ کے نقصان پر میں نے بات اس لیے کیا ہے لمبی ویڈیو اس کی میں ریٹیل میں بات میں بناؤں گا ایک ہوتا ہے مگنیشم کلورائیڈ ایک ہوتا ہے مگنیشم کلورائیڈ یہ بھی بکتا ہے یہ میں نے اس لیے بات کیا ہے کلورائیڈ ہماری زمینوں کے لیے بلکل نہ مناسب ہے جس کارٹ میں کلورائیڈ آ جائے گا وہ زہر ہے وہ زہر ہے وہ زہر ہے چاہے وہ مگنیشم کلورائیڈ ہو چاہے وہ کلورائیڈ والا پوٹاش ہو میوریٹا پوٹاش آپ نے نام سنا ہوگا اس میں بھی کلورائیڈ ہوتا ہے اسی لیے یہ ہماری زمینوں کے لیے منہ ہے یہ مگنیشم کلورائٹ ملتان میں ایک فرم بیٹری ہے ان کی سیل کا بڑی ستری اور بڑی زبردست قسم کی تھی اس لیے میں نے کھول کے تکرین شارٹ دکھا دیا مگنیشم کلورائٹ یہ دھندہ ہے یہ نا کری دیا گا یہ آپ کے لیے بالکل نقصان دیا ہے میرے صاحب نے وہ جو ملتان میں بیجر ہے اس نے ایک بڑی زبردست بات یہ کی کہ مگنیشم کلورائٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ زمینوں کا اس نے ذکر کیا اس نے سیل کا بڑی زبردست بنائی کہ ریتلی زمینوں میں مگنیشم سلفیٹ دے دیں پکے رکبے میں مگنیشم کلورائٹ دے دیں کہ یہ زمین کے مسام کھولتا ہے یہ بندے کا دماغ بھی کھولتا ہے بندے کی جان بھی کھولتا ہے بندے کو ختم بھی کر دیتا ہے مگنیشم کلورائٹ کبھی استعمال نہیں کرنا اس سیل کا میں دھوکہ نکھانا یہاں سارے دوستوں کے مابوازے کے طور پر یہ بتانا چاہا رہا ہوں کلورائٹ کلورائٹ آپ کی زمینوں کے لیے زہر ہے من ہے اگر پٹاش میں ہو تو پٹاش نہیں آپ ڈال سکتے آپ مگنیشم کیسے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے مگنیشم کے فائدے کے بارے میں جانا ہوگا اس کی کمی اور علامات کے بارے میں جانا ہوگا اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے بارے میں زیادتی ہو جائے تو کام اسے نہیں دینا وہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کلورائٹ مکس مگنیشم استعمال نہیں کرنا بڑی وداح سے بتا دیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا اس سے فائدہ ہوگا فائدہ ہو تو میرے لئے دعا کر دیا کریں اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ جو آپ کے سولد کمنٹ ہوں گے ان کا ضرور جواب دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو حمیوں لحصورو پاکستان زندہ بار قادے آدم پائندہ بار